آپ اپنے ارگرد ایسے بہت سے لوگوں سے ضرور ملے ہوں گے جو دوسروں سے بات کرتے ہوئے دوسروں سے ملتے ہوئے بے چینی گبراہت اور خوف محسوس کرتے ہیں ایسے لوگ جب دوسروں سے ملتے ہیں تو وہ نظریں نہیں ملا پاتے ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ شرمیلے ہیں اچھا آپس کی بات ہے کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا کہیں آپ بھی تو شرمیلے نہیں میں نے یہ بات آپ سے اس لیے پوچھی ہے بکاوز پاکستان میں 64% سٹیورنٹس شائنس کا سامنا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہر تین میں سے دو افراد پاکستان کے اندر شرمیلے ہیں سو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اگر آپ شرمیلے ہیں بکاوز اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ اس ذہنی مزہوری سے کیسے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اور بڑی آسمودہ ٹیکنیکس میرے پاس ایسے بے شمار کلائنٹس آتے ہیں جو شرمیلے پان کا سامنا کرتے ہیں اور میں ان کو یہ نفسیاتی ٹیکنیکس بھی بتاتا ہوں کچھ جرنل ٹیکنیکس بھی بتاتا ہوں اور جب وہ ان ٹیکنیکس کو اپلائے کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں وہ ایک پور اعتماد شخصیت کی طرح اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں سو آپ نے ویڈیو کے آہر تک میرے ساتھ رہنا ہے اچھا بھئی اگر آپ اپنے شرمیلے پان کو ہتم کرنا چاہتے ہیں تو یار سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے سیلف اسٹیم کو بہتر کریں اپنی عزت نفس کو بہتر کریں جب ہم سیلف اسٹیم کی بات کرتے ہیں تو سیلف اسٹیم ڈائریکٹری لنکٹ ہوتی ہے آپ کے سیلف ایمیج کے سیلف ایمیج کیا ہوتا ہے سیلف ایمیج یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ اپنی ذات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں موسٹلی جو شرمیلے لوگ ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ہوت کو شرمیلہ سمجھ رہی ہوتے ہیں اور وہ بڑے فہر سے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ نہیں یار یہ مجھ سے نہیں ہوگا میں کسی سے نہیں ملوں گا میں تو ذرا شائع ٹائپ بندہ ہوں میں ذرا شرمیلہ ہوں اور ان کے اہلِ حانہ ان کے دوست صحباب بھی جب بھی ان کو کہیں پہ بھی انٹریجوز کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے ذرا بات نہ کرنا یہ ذرا شرمیلہ ہے تو اللہ کے بندوں آپ نے بار بار خود کو شرمیلہ کہہ کر اور دوسروں سے کہلوا کر اپنے سیلف ایمیج کا بیڑا گر کر دیا اور جب آپ کا سیلف ایمیج تباہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی عزت نفس ہتم ہو جاتی ہے آپ نے اپنی عزت نفس کو ریسٹور کرنے کے لیے اپنے سیلف ایمیج کو بہتر کرنا ہے اور اس کے لیے آپ آج سے وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی ہٹ کو شرمیلہ نہیں کہیں گے اور نہ ہی آپ کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کو شرمیلہ کہیں دوسرا سیلف اسٹیم کو عزت نفس کو بہتر کرنے کا جو شاندار طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یار آپ اکیلے میں بیٹھیں اور اکیلے میں بیٹھ کے اپنی سٹینگڈ کو لکھیں اپنی ہوبیوں کو لکھیں اور پھر آپ بار بار خود سے یہ کہیں کہ اس دنیا میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں اور یقین مانیں دنیا میں ساتھ بریازموں میں ساڑھے ساتھ عرب سے زائد لوگ مجود ہیں اور پوری دنیا میں آپ ڈون لیں آپ جیسا کوئی ایک انسان بھی نہیں ملے گا سو آپ اپنی جو یونیک نیس ہے اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آپ کو یہ بار بار خوش سے یہ کہنا چاہیے کہ رب کی ذات نے اگر مجھے پیدا کیا ہے مجھے اس دنیا میں بیجا ہے تو مجھے کسی مقصد کے بغیر نہیں بیجا اس کے کارہانہِ قدرت میں میری بھی کوئی نہ کوئی ضرورت تھی تو مجھے بیجا گیا ہے تو یہ چیز آپ کے سیلف ہیمش کو سیلف اسٹیم کو بہتر کرے گی تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو سیلف اسٹیم ہے اس وقت بہتر ہوتا ہے جب آپ رضا کرانا کاموں میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں جب آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتے ہیں تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ آپ کو تھپکی دیتے ہیں شاباشی ملتی ہے اور یہ جو شاباشی ہے تھپکی ہے اپریشیشن ہے سیلف اسٹیم کو بہتر کرنے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ شرمیلے ہیں تو یار آپ نے آج کوپی پینسل پکڑ کے ایک لسٹ بنانی ہے آپ نے اس لسٹ میں لکھنا ہے کہ آپ کن لوگوں سے شائنس فیل کرتے ہیں اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے باس سے شائنس فیل کرتے ہیں وہ اپنے باس باس کے سامنے بات کرنے کی جورت نہیں کرتے وہ بہت سے باتیں کہنا چاہتے ہیں لیکن وہ شائنس کی وجہ سے نہیں کہہ پاتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پرفیسر صحبان سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے کچھ لوگ کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی شائنس کی وجہ سے محبت کا اظہار نہیں کر پاتے کچھ لوگ عام لوگوں سے شرماتے نہیں لیکن وہ ہوتیم سے شرماتے ہیں سو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پیپر پینسل پکڑ کے لکھنا ہے کہ آپ کن لوگوں سے شرماتے ہیں اور کن سیچویشنز میں شرماتے ہیں جب آپ وہ سارا لکھ لیں آپ اویر ہو جائیں تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اپنی باڈی کو بلکل ریلیکس کر دینا ہے بلکل ڈھیلا چھوڑ دینا ہے اور پندرہ سے بیس پر آپ نے ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے گہری اور لمبی سانسے لینی ہے نا کے راستے سے آپ انہیل کریں گے اپنی سانس کو پانچ سیکنڈ تک ریٹین کریں گے اور موہ کے راستے سے آپ ایکسہیل کریں گے اور آپ پندرہ سے بیس پر ڈیپ بریتھنگ کے بعد تصور میں دیکھیں گے کہ آپ سیڑھیاں نیچے اتر رہے ہیں جب آپ کم از کم بیس سیڑھیاں نیچے اتر جائیں تو اس کے بعد آپ نے تصور میں دیکھنا ہے کہ جن لوگوں سے آپ شرماتے ہیں آپ تصور میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے پر اعتماد طریقے سے ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں اتنے شاندار طریقے سے آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لئے تالیاں بجا رہے ہیں وہ آپ کے لئے کلیپ کر رہے ہیں اور پھر آپ کا اگر دل چاہتا ہے تو آپ ان میں سے دو چار لوگوں کو آرڈر بھی دے دیں آپ تھوڑا اتھاریٹیرین ایٹیٹیوڈ اپناتے ہوئے آپ ان کو کوئی آرڈر دے سکتے ہیں ان کو کوئی حکم دے سکتے ہیں اور آپ نے اس ایکسرسائز کو اس ٹکنیک کو صبح اٹھنے کے بعد اور رات سونے سے پہلے اپلائی کرنے آپ کو فوری اس کے نتائج ملیں گے انشاءاللہ اچھا جی تیسری ٹکنیک یہ ہے کہ جو شرمیلے لوگ ہوتے ہیں یہ سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں ویسے تو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں بار بار سوشل ڈسٹینسنگ کا کہا جا رہا ہے لیکن شرمیلے لوگ ویسے ہی لوگوں سے دور رہتے ہیں سوشل انگزائٹی کا سامنا کرتے ہیں اور ان کو لوگوں سے ملنا گلنا پسند نہیں ہوتا سو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کریچ پیدا کرنا ہے اور اس کریچ کا آغاز آپ نے اپنے گھر سے کرنا ہے آپ نے اپنے گھر میں آتے جاتے نہ صرف السلام علیکم کہنا ہے بلکہ جو میل حضرات ہیں جو مرد حضرات ہیں آپ نے واملی ان کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا ہے اور آپ نے اس کی شوری کوشش کرنی ہے آپ نے نہ صرف واملی ہینڈ شیک کرنا ہے بلکہ آپ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہے آپ نے شوری کوشش کرنی ہے اور جب آپ ہینڈ شیک کریں گے تو آپ کے جو شولڈر ہیں یہ سٹریٹ رہیں گے آپ نے اپنے ہینڈ شیک کا آغاز پہلے گھر سے کرنا ہے پھر آپ جب اپنے باہر کے کاموں کے سلسلے میں باہر آئے جائیں تو آپ نے گھلی میں محلے میں علاقے میں جو بھی آپ کے جاننے والے لوگ ہیں جن کو آپ سلام کرنا چاہتے ہیں لیکن شائنس کی وجہ سے نہیں کر پاتے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف ان کو ہینڈ شیک کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو ان کا حال حفال پوچھ لیں پھر آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کاری صاحب کو امام مسجد کو السلام علیکم کہیں آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں کالیگ میں جاتے ہیں سکول میں جاتے ہیں آپ اپنے ٹیچر سے صرف آپ السلام علیکم کہیں اسی طرح آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں کسی بھی نئے بندے سے ملتے ہیں تو آپ نے کانفیڈنٹلی ہینڈ شیک کرنا ہے جب آپ ہینڈ شیک میں کانفیڈنس محسوس کریں کہ اب آپ بہ آسانی دوسروں سے ہاتھ ملا سکتے ہیں تو پھر آپ کوئی نہ کوئی بات کا آغاز کر سکتے ہیں اور بات کا آغاز ہوگا جی دوسرے کا حال حفال پوچھ کے پھر اگر آپ ایک سٹپ آگے بڑھیں تو پھر آپ شوری طور پر کوشش کرتے ہوئے کچھ جملے لکھیں دوسروں کے بارے میں جاننے کے حوالے سے اور پھر آپ اس کی پریکٹس کریں اور جب بھی آپ نئے لوگوں سے ملے آپ نئے لوگوں کی دلچسپیوں کے حوالے سے بات کریں اسی طرح آپ کیا کریں کہ اپنے اس باتچیت کرنے کے فن کو بہتر کرنے کے لیے آپ کسی دوست کو کال کر سکتے ہیں کسی اپنے بھائی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے شرمیلے پن کو ختم کرنا شاہتے ہیں اور آپ اپنی باتچیت کی جو سکل ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ اس سے روز پندرہ منٹ بیس منٹ بات کر سکتے ہیں سو سوشل انگزائٹی کو ختم کرنے کا آغاز کہاں سے ہوگا ہینڈ شیک سے ہوگا اور آپ کے اپنے گھر سے ہوگا پھر اسی طرح آپ کیا کریں کہ آپ کبھی کبھی گھر میں اپنے دوستوں کو انوائٹ کر لیں اور ان کے ساتھ کوئی ٹی پارٹی کر لیں کوئی آپ ٹکی پارٹی کر لیں اور ان دوستوں میں کوئی ایسا نیا دوست بھی بلائیں جو آپ سے پہلے نہ ملا ہو یا جو آپ کے دوست کا دوست ہو جب آپ اشنبی لوگوں سے ملنا سٹارٹ کریں گے تو یہ چیز آپ کے اندر اعتماد پیدا کرے گی اچھا بھئی تیسری اس میں ٹکنیک یہ ہے کہ جو شرمیلے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ ان کو جج کر رہے ہیں لوگ ان کو واج کر رہے ہیں لوگ ان کی حرکات و سکنات کو ان کی باتوں کو پرک رہے ہیں وہ اللہ کے بندوں ایسا کچھ نہیں ہوتا لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لوگ اتنے فری نہیں ہیں کہ وہ آپ کو جج کر رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی حرکات و سکنات کیا ہیں آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی آپ نے آج سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا جملے بولتے ہیں آپ نے ایک کان سے سننا ہے دوسرے کان سے نکال دینا بیکوز لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے لوگوں کی جو جملے ہوتے ہیں ان میں لوگوں کا تاسوب بھی ہوتا ہے حسد بھی ہوتی ہے ان میں ان کا احساس کم تری بھی ہوتا ہے اور یہ جو دنیا ہے یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو مصوم انبیاء کرام کو بھی نہیں بخشا اور ہم تو ان انبیاء کرام کے جوتوں کی حاق ہاگ بھی نہیں ہیں سو ہمیں لوگ کیسے بخشیں گے سو آپ نے ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں پھر آپ کو یہ fear of rejection fear of failure بہت ہوتا ہے کہ ہم نکام ہو جائیں گے تو لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے اور بھئی دنیا میں ہر شخص نکام ہوتا ہے دنیا میں جس نے بلب بنایا جس کی روشنی میں میں ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں وہ بندہ بلب بنانے سے پہلے 1249 مرتبہ نکام ہوا اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نکام نہ ہوا نکامی تو آپ کو بہت کچھ سکھا کے جاتی ہے سو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے گبرانہ نہیں ہے بلکہ آپ نے خود سے یہ بات کرنی ہے آپ کی جو خود کلامی ہے وہ یہ ہونی شاہیے کہ دنیا میں ہر شخص نکام ہوتا ہے اگر میں نکام ہو گیا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یا آپ نے خود سے یہ خود کلامی کرنی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے سو آپ نے لوگوں کی باتوں کی لوگوں کے جملوں کی پرواہ نہیں کرنی